پاکستان کے پرمانو کارکرم کے جنک کہے جانے والے مشہور ویگیانک عبدالقدیر خان کی پچاسی ورش کی عمر میں مرتی ہو گئی ہے عبدالقدیر خان نے پاکستان کو پرمانو سمپن دیش بنایا عبدالقدیر خان پاکستان کا پہلا پرمانو بم بنا کر پاکستان کے سب سے بڑے ہیرو بن گئے تھے عبدالقدیر خان کا جن ورش 1936 میں بھارت کے ہی بھوپال شہر میں ہوا تھا اور پھر وہ 1952 میں پاکستان چلے گئے جب بٹوارہ ہوا تھا 1947 میں آزادی کے چار ورشوں تک تو وہ یہی رہے لیکن اس کے بعد وہ پاکستان چلے گئے اور وہ اکثر کھل کر یہ بات کہتے تھے کہ انہیں ہندووں سے نفرت ہے اور بھارت سے ان کی اسی نفرت نے پاکستان کو اس کا پہلا نیوکلئر بوم دلا دیا یہ ہندووں سے جو ان کی نفرت تھی یہی اس پرمانو بم کی اصلی وجہ بنی 11 مئی 1998 کو بھارت نے پوکرن میں اپنا دوسرا پرمانو پرکشن کیا تھا اس کے ٹھیک 17 دنوں کے بعد یعنی 28 مئی 1998 کو جواب میں پاکستان نے بھی اپنا پہلا پرمانو پرکشن کر دیا اور اس کا شرے عبدالقدیر خان کو ہی دیا گیا کیونکہ تمام پرتبندوں کے باوجود عبدالقدیر خان پاکستان کا پہلا پرمانو بم بنانے میں کامیاب ہو گئے تھے اور اس سمیں پاکستان کا سینہ بڑا چوڑا ہو گیا تھا اس کے لیے وہ بزنس کے بہانے سے دنیا کے الگ الگ دیشوں میں جاتے تھے اور نیوکلئر بوم بنانے میں استعمال ہونے والے کامپوننٹس کی خریدداری کیا کرتے تھے لیکن دنیا کو لگتا تھا کہ پاکستان غیر پرمانو کارکرم کے لیے یہ کامپوننٹس خرید رہا ہے پر اصل میں عبدالقدیر خان دنیا کی آنکھوں میں دھول جھوک رہے تھے اور انہیں پرمانو بم بنانا تھا اس میں پاکستان اور عبدالقدیر خان کی مدد چین بھی کر رہا تھا چپ چاپ بھارت نے اپنا پہلا پرمانو پرکشن ورش انیس سو چوہتر میں ہی کر لیا تھا تب عبدالقدیر خان نیدرلینڈز میں ایک یورینیم انریچمنٹ فیسیلٹی میں کام کیا کرتے تھے پرمانو بم بنانے کے لیے سب سے ضروری چیز یورینیم ہوتی ہے لیکن اس یورینیم کو سینٹری فیوجز کی مدد سے پہلے انریچ کیا جاتا ہے اور عبدالقدیر خان نیدرلینڈز میں کام کرنے کے بہانے سینٹری فیوجز بنانے کا بلو پرنٹ چورا رہے تھے اس کے لیے انہیں وہاں کی عدالت نے بھی بعد میں دوشی مانا تھا لیکن اس سے پہلے کہ وہاں انہیں سزا دی جاتی وہ اس سے پہلے ہی نیدرلینڈز سے بھاگ کر پاکستان آ گئے اور انہیں پاکستان کے تب کے پردان منتری زلفیکار علی بھٹو نے پاکستان کے ایٹومک انرجی کمیشن کا صدد سے بنا دیا جس کے بعد انہوں نے پاکستان کے کہوٹا میں ایک ریسرچ لیب بنائی جو آگے چل کر سمگلنگ کے ذریعے چورائی گئی تقنیق کے آدھار پر پرمانو بم بنانے والی ایک فیکٹری میں بدل گئی لیکن جب تک دنیا کو یہ سب پتا چلا تب تک پاکستان کے ہاتھ پرمانو بم لگ چکا تھا جسے آج کئی لوگ اسلامک بوم کہتے ہیں